اسلام علیکم محمد اقبال خان ایڈوکیٹ ویڈ نیو لیگا لیکچر آج کیا جو ہمارا لیگا لیکچر ہے وہ ہے مقروز اور کرزدار مقروز کی جو کرزدار ہے جس میں کرز لیا ہوا ہے اس کی وسیعت مقروز کی جس میں کرز کسی سے لیا ہے اس کی وسیعت کے بارے میں آج ہم لیگا لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں دیکھیں مقروز کی وسیعت درست ہوگی اس صورت میں کہ اگر جو کرز ہے وہ اس کے تمام مال کے برابر ہو تو اس وسیعت کا جو نفاظ ہے اس کی موت کے بعد ہوتا ہے وہ تو اگر کرز تمام ترکہ کے برابر ہو تو اس صورت میں وسیعت کا نفاظ وسیعت کرنے والے کرز سے بری ہونے پر موقوف رہے گا یہ بریت یا تو مکمل کرز سے ہو یا اس کے کسی حصہ سے ہو چاہے بریت کی وجہ کرز خواہوں کا کرز ماف کرنا ہو یا کوئی اور شخص اپنی خوشی سے مقروز کا کرز ادا کر دے جب کرز دار مکمل طور پر بری ہو جائے گا تو وسیعت مکمل مال کے ایک بڑا تین حصہ پر نفاظ علمہ ہوگی اگر کرز تمام ترکہ کے برابر نہ ہو بلکہ کم ہو تو اس صورت میں وسیعت کسی کی اجازت موقوف نہیں ہوگی بلکہ اس ایک بڑا تین مال سے ادا کی جائے گی جس پر کرز نہیں ہے تو اس ہمارے لب لباب کا مقصد ہی ہے کہ اگر کرز سے اس کی بریت ہو جاتی ہے اس کا کرزہ ہے یا اس کی جتنا مال ہے اس سے کم کا کرزہ ہے یا اس کے برابر کا کرزہ ہے تو پہلے آفکورس کرزہ ادا کیا جاتے ہیں اب کرزہ سے اگر بریت ہو جاتے ہیں کرزہ کوئی اور دے دیتا ہے یا کرزہ وہ معاف کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر جو اس کی جہداد ہوگی اس ایک بڑا تین حصہ پر وسیعت وہ کر سکتا ہے وسیعت اور پر نافع ظلم مال ہوگی لیکن اگر وہ اس طریقے سے جو مقروض ہے کرتا ہے کہ اس پر اتنا زیادہ کرز ہے کہ اس کا جو پرپلٹی ہے اس کی جہداد اسی کرز میں چلی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر وسیعت نہیں ہو پائے گی وسیعت کرز کے بعد جو جہداد بچتی ہے اس پر ہوگا تو اگر یا تو پھر اس سے بریت ہو جاتی ہے کرز سے یا پھر اس کو کوئی زیادہ ہے کرز ادا کرنے کے بعد تو پھر اس صورت میں اس کی وسیعت نفاظ ہوگی افکورس وسیعت کا نفاظ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا تین حصہ ہوتا ہے مقروض کے وسیعت درست ہوگی اگرچہ کرز اس کے تمام مال کے برابر کیوں نہیں ہو اسے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وسیعت کا نفاظ موت کے بعد ہوتا ہے چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس کا زیادہ کرز تھا مگر چونکہ کوئی اس کو بریت کر دیتا ہے کوئی دوسرا ادا کر دیتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرز بہت زیادہ تھا لیکن وہ ابھی زندہ موجود ہے تو افکورس وسیعت اس نے پہلے کر دیا اس سے پہلے اس نے قرض ادا کر دیا تو اس صورت میں جو ہے وہ وسیعت پر نفاظ اس کا بالکل ہوگا یہ یا تو پھر مکمل بریت ہو جاتے کسی صورت میں یا پھر صرف زیر ہے وہ جب زندہ ہے تو افکورس وسیعت اس نے پہلے کر دیا جو کرسا کرز اس نے ادا کر دیا بھلے ہو اس کی جہداد کے برابر بھی تھا کیونکہ وسیعت کا عمل جوت ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا کچھ کرزہ بچتا ہے یا پھر جہداد ہے جہداد ہے تو افکورس اس کا ایک بڑا تین عصہ وہ وسیعت کر سکتا ہے اس پر نافذ ہوگا یہ تا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اجازت دے پھر ملیں گے ہاں وانائز ری اللہ حافظ